موسیقی گجناوالا پنجاب کا تیسرا بڑا شہر ہے اور یہاں پہ بنیادی کرائیم کے حوالے سے اور پولیسنگ کے حوالے سے چینلنجز ہیں ان میں سر فرس جو ہے وہ یہاں پہ کلچر آف اینمیٹیز ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے مارے جاتے ہیں کہ ان کی نسل در نسل جو ہیں وہ دشمیاں یہاں پر ہیں اور یہاں پہ کلچر اگزیس کرتا ہے کہ کچھ لوگ جو ملک سے باہر ہوتے ہیں وہ یہاں سے شوٹرز کو ہائر کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ قتل کرواتے ہیں ہمارا گجناوالا پولیس کا جو ایکسٹریڈیشن سیل ہے وہ پورے پنجاب میں نمبر وان ہے ہم بہت سارے مجرموں کو باہر سے پکڑ کے لاتے ہیں اور ہماری بہت ساری جو پولیسنگ کے حوالے سے کوششیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کی صلح بھی کروائیں تاکہ یہ جو نسل دشمیاں ہیں اس کی وجہ سے جو ختل و غارت ہے وہ ختم ہو دوسرا اسی سے ریلیٹڈ کیونکہ کلچر ہے تو جب کوئی بندہ اشتہاری ہوتا ہے تو وہ تینڈینسیز ہوتی ہیں کہ وہ باقی جو کرائیم انگینس پروپرٹی ہے وہ بھی کرے تو اسی حوالے سے ہمارا جو پورا ایریا ہے اس میں نوٹ آنڈی گجناوالا بلکہ منڈی بہاودین، گجرات، سیالکورٹ اور پھر شیخ پورا ڈسٹرک جو ہمارا ایڈجیسن ڈسٹرک ہے وہاں پہ کرائیم اور کرائیم سے ریلیٹڈ جو گینگز ہیں ان کے پنمپنے کی بہت ساری جو وہاں پہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں تو ایک دوسرا چیلنج اس طرح کے گینگز کو بسٹ کرنا ان کو سزا دلوانا ان کو پریونٹ کرنا کسی بھی کرائیم سے یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے تیسرے نمبر پہ یہ کاروباری شہر ہے یہاں پر بہت سارے لوگوں کے لیندین کے مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو بھی ہم چیمبر آف کامرز اور ہماری جو آپس کی جو مسالتی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی بیچ میں ڈال کے اور اپنے گوڈ آفیسز کو یوز کر کے ہم حل کروانے کی کوئی چاہیے ہیں بجنوالا میں دو ہزار اٹھارہ میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا سیف سٹیز کے نام سے جو بدقسمتی سے کوئی چھ مہینے یا سال کے بعد اس کو بند کر دیا گیا ریڈینڈنٹ کر دیا گیا ابھی چیف مینسٹر پنجاب سید موسیٰ نکوی صاحب کے انیشیٹیو پہ اور آئی جی صاحب نے اس کو بڑا پراریٹی پہ لیا کہ انہوں نے جتنے بھی سیف سٹیز پروجیکٹس دو ہزار اٹھارہ کے بعد بند ہو گئے تھے اور سر فرس گجنوالا کا تھا اس کو ریوائیف کیے اور اب ہم اکتیس جنوری کو سیف سٹی گجنوالا کو اناؤوریٹ کرنے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ صرف گجنوالا نہیں بلکہ پنجاب کے سترہ کے قریب جو سیکنڈ ٹیئر کے ڈسٹرکس ہیں چھوٹے ڈسٹرکس ہیں ان کو بھی پنڈی فیصلہ باد ایک اپروول دی گئی ہے چیف مینسٹر پنجاب اور یہ آئی جی صاحب کا اور جو سی او ہیں ہمارے سیف سٹی پروجیکٹ ایسن یونس صاحب کا یہ برین چائلڈ ہے اور انہوں نے جو چیف مینسٹر سیکریٹریٹ کو اس بات پر قائل کیا کہ جب تک سمارٹ پولیسنگ ہم نہیں شفٹ ہوں گے ہم نہ کرائن کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی میجر کرائن کو دیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ گجناوالا کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم اکتریس جنوری کو سیف سٹیز گجناوالا کا افتدا کرنے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پر جو ٹکنلوجیکل ایڈوانسز ہیں ہمارے دپارٹمنٹ میں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پنجاب پولیس اس وقت پورے پنجاب کے تمام دپارٹمنٹس میں اسے سب سے زیادہ ڈیجیٹائز ڈیپارٹمنٹ ہے جتنی ریسیپشن پولیس ڈیپارٹمنٹ میں ہے نئی ٹکنالوجی کو یوز کرنے کی وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے آپ ہمارا مختلف ساٹویرز دیکھنے ہرمس دیکھنے آپ ہماری سی ایم ایس یعنی کمپلینٹ میری میر سسٹم ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو لائسنسنگ جو ہے وہ آن لائن ہوگی ہے جو ٹکنالوجی کو یوز کرنے کا رجحان پچھلے کچھ سالوں سے پنجاب پولیس میں ہے وہ کسی اور ڈیپارٹمنٹ میں نہیں ہے تو ہم جو ایک سینٹلائیز پولیسی ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے گجناوالا میں بھی جو ٹکنالوجی ہے اس کو ایڈمسٹریشن کے لیے بھی اور کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی اور کرائم کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے لیے ہماری خوشکسمتی ہے کہ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے ہمیں نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمارے تھانوں کے فرنٹ اینڈز کو رینوویٹ کرنے کے لیے فرنٹس دی بلکہ اس کو آن کیا ابھی آنرشپ کا حال یہ ہے کہ کوئی چیف منسٹر صاحب کا وزٹ کسی جگہ پہ یا آئی جی صاحب کا وزٹ کسی شہر میں ایسا نہیں ہوتا جس میں سپیشل انیشیٹیو پلیس ٹیشنز کا وزٹ انکلوڈ نہ ہو ہمارا جو گجنہ والا ہے ہمیں یہ احزاز حاصل ہے کہ جس دن کیابنٹ آئی ہے گجنہ والا میں اس نے چیف منسٹر صاحب سے جو پورے پنجاب کا پہلا سپس جو رینوویٹڈ سپس ہے اس کا افتدا کروایا گیا وہ گجنہ والا کی کروایا اور وہ تھیم جو ہمارا ہے وہ ایک وینٹج تھیم ہے ایک خوبصورت سا ہمارا جو لاؤنج بنایا گیا ہے اس میں ہم نے گرین کرر کی پینلنگ کروای ہے اور اس میں ہم نے ٹیکسچر پینٹ کروایا ہے اور نہ صرف یہ کہ لابی میں ٹیکسچر پینٹ ہے بلکہ ہمارے ایس ایچوں کے روم میں اور ہمارا جو ویٹنگ ایریا ہے اس میں بھی ٹیکسچر پینٹ ہے پھر ہم نے بہت خوبصورت جو ہے اس میں پینٹنگز لگمائی ہیں اور ان پینٹنگز کے ساتھ جو ہمارے باقی ڈیکوریٹیو وہاں پہ آئیٹمز ہیں وہ بڑے ہم نے اس کی جو کلر سکیم ہے اور جو اس کا تھیم ہے اس کے مطابق اس کو میچ کروایا ہے شینڈلیئرز ہم نے بڑے اچھے لمائے ہیں لائٹنگ بڑی اچھی کروای ہے وہاں پہ جو فرنیچر ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے اور یہ سارا کا سارا جو گجرامالا کا تھیم ہے یہ کئی جگہ پہ ریپلیکیٹ بھی ہوا ہے ابھی ہم نے جو اکیس پلیس ٹیشنز میں آؤٹ اوف تھرٹی یہ کام کروایا ہے کیونکہ باقی پلیس ٹیشنز پرانے ہیں یا کرائے کی بیڈنگز میں ہیں ان پلیس ٹیشنز میں ایک ہی تھیم ہم نے رکھا ہے تاکہ ایک یونیفارمٹی رہے اور کیونکہ وہ پہلا جو پلیس ٹیشن تھا اس کو بہت بہت ہٹ کیا اور وہ ہی ہم نے ہر جگہ پر اپنی کیا ہمارا جو نمبر ون کام ہے وہ لوگوں کی جان مال عزت ان کے فنانچل انٹرسٹ جو جائز فنانچل انٹرسٹ ہیں اس کا تحفظ ہے وہ معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو وہ ہمارے لیے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں پہ کوئی پرچی سسٹم ڈیلیبریٹ نہیں ہے کوئی بھی بندہ صرف اپنا تعرف کروا کے کہ اس کا یہ نام ہے وہ میرے پاس آ سکتا ہے صرف میرے پاس نہیں بلکہ جتنے بھی میرے آفیسرز کے آفیسز ہیں ان تمام جگہوں پہ جانے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے باقی کلچر ہے ظاہر ہے لوگ سفارشیں بھی کروا کے آتے ہیں we don't mind it لیکن کام ہم اپنے میرک پہ کرتے ہیں اسی طرح آپ پولیس ٹیشنز میں دیکھ لیں یہ جو ہم سپس کی بات کرتے ہیں تو یہ لابی جو فرنٹ اینڈ ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو عام آدمی پولیس ٹیشنز میں آئے اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہ پڑے یہ آئے اس کو گائیڈ کانسٹیبل ویلکم کرے اور جو کمپلینڈ مینجمنٹ سسٹم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو بغیر کسی سفارش کے اس کی درخواست نصیب کریں تو یہ ایک ایسا میکنیزم ہے جس کو ہم ٹکنالوجی سٹرنسن ہم نے کیا ہے کہ کسی بندے کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ سفارش کروائے باقی جب اپلیکیشن آئے گی تو اس کا فیصلہ میرٹ اور ڈی میرٹس کو دیکھ کے ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب پروفائلنگ کرتے ہیں اپلیکنٹس کی اس میں جو سب سے زیادہ ظلم زیادتی کے معاملات ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ تھانے لیول پہ سٹی پیو لیول پہ سپی لیول پہ ان ٹیئرز پہ یہ حل ہو جانے چاہیے لیکن ہمارا یہ میکنیزم ہے کہ میں اور میرے دونوں جو سینئر سٹاف آفیسرز ہیں ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایس پی میسٹیگیشن ہم تینوں ان درخواستوں کو اس دفتر میں خود سنتے ہیں اور ہم انشور کرتے ہیں کہ ہمارا جو میرٹ پہ دیا گیا فیصلہ ہے وہ تفتیش سے ریلیٹڈ ہو وہ کسی کے ساتھ زیادت ضرب جاتی ہو وہ پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس ہو اس کا جو فیصلہ ہے اس کی امکلیمنٹیشن سے عمومی تاثر بالکل ہے پولیس کے بارے میں کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ پولیس کا لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اس میں بالکل کافی حد تک سچائی ہے ہوتی بھی ہے ہائی ہینڈنیس ہوتی ہے لیکن اس کا ایک اور آسپیکٹ بھی ہے وہ آسپیکٹ یہ ہے کہ پولیس والے نے خاص طور پر پولیس والے نے اس نے بلیک این وائٹ میں فیصلہ نہیں دھپنا ہوتا اس کے سامنے چیلنج گریے کی شکل میں آتا ہے مدعی جو کہ مظلوم ہوتا ہے اس نے بدقسمتی سے جھوٹے لوگوں کے نام بھی لکھوائے ہوتے ہیں جو بندے اس ملوث نہیں ہوتے ہیں جو ملزم ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے لیکن وہ ظلم جتنا اس نے کیا ہوتا ہے اس کو سزا اس کی مطابق ملنی چاہیے جب آپ اس کے گھاروانوں کے نام بھی لکھوا دیں گے تو وہ جو ملزم ہے وہ بھی ایک خاص حد تک مظلوم بن جاتا ہے تو جب پولیس والا میرٹ پر تفتیش کرتا ہے غلط بندوں کے نام نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو سم ٹائمز لوگ جو ہیں وہ آپ کی شکایت کرتے ہیں یہ ایک ایسا کمپلیکس چیلنج ہے جس پہ اگر کسی کو بھی آپ لا کے بٹھا دیں گے تو بدقسمتی سے لوگ اس کو متنازع کر دیں گے لیکن ultimate جو جیسے کہتے ہیں last laugh جیسے کہتے ہیں جو ultimate ہوتا ہے وہ میرٹی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ پکڑا جاتا ہے اگر کسی پولیس والا نے اس کو غلط کیا ہو وہ tiers ہیں اور tiers کے بعد ایک سسٹم ہے ایک legal procedure ہے کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو عمومی رویہ ہمارا جو ایک constable ہے یا خاص طور پر جو traffic ہے constable یا warden ہے وہ عام آدمی اس کے ساتھ interact کرتا ہے میں again کوئی کسی چیز کو justify نہیں کر رہا کسی غلط بات کو غلط بات غلط ہے صحیح صحیح ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ اپنی traffic دیکھ رہے ہیں وہ عمومی رویہ ہم سب کا reflect کر رہی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو one way نہیں توڑتے کتنے لوگ ہیں جو helmet پہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو back mirror لگاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو underage اپنے بچوں کو گاڑیاں نہیں دیتے کوئی مجبوری ہو ایک لیدہ بات ہے آپ دیکھیں ان کو روکا جاتا ہے ان کا چلان کیا جاتا ہے بری police ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو police والے ہیں وہ police والے خلا سے نہیں ہیں یہ ہمارے بہن بھائی بچے ہیں اسی family سے ایک بندہ وکیل ہوگا ایک doctor ہوگا ایک police والا ہوگا اور وہ police والا اگر کھڑا ہو کے اپنی duty سر انجام دے رہا ہے اور آپ کو اس کی duty کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے لوگے پہ بھی نظر سانی کرنے کی ضرورت ضرور ہے باقی جو ہائی ہنڈنیس ہے وہ بلکل بھی department کی policy نہیں ہوتی اور جتنی سزا اور جتنی انکوائری پلیس والوں کے خلاف سلتی ہیں شاہدی کوئی department ہو جس کے خلاف سلتی ہیں تو اس میں it is a two way traffic اور گجنا والا میں اس کو خاص خیار رکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ پلیس والے کی ہائی ہنڈنیس ہے اس کو قرار باتے ہیں کورس کی ویل فیر کے حوالے سے گجنا والا پلیس کا وہی ویجن ہے جو آئی جی پنجاب کا ہے اور ہمارے اپنے ویل فیر رولز بنے ہوئے ہیں ہمارے جو بسائل ہیں وہ کچھ سینٹرل ہیں اور کچھ بسائل ہمارے ڈسٹرک لیبل پہ ہوتے ہیں گجنا والا پلیس بڑی خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ جو بسائل لوکل ہیں وہ بھی بڑے مناسب ہیں اور وہ ہماری جو فورس ہے وہ اس سے مستفید مکمل طور پر ہو رہی ہے ابھی نہ صرف یہ کہ ہمارے جو گازیز ہیں ان کا بہت ساروں کا جو مسلسل علاج ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے جو پلیس آفیسرز ہیں پلیس آفیشلز ہیں ان کے محضور بچے ہیں ان کی کانٹینیوز تھیرپیز ہو رہی ہیں ابھی اگلے دن ہی مجھے میرے جو سٹاف نے بتایا کہ آلموسٹ ون ملین پلس جو ہے وہ صرف ان مزور بچوں کی اس پہ ویل فیر پہ لگ رہا ہے پارپانت اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے مزور بچوں کو آرٹیفیشل لیمز لگوائے ہیں کاوکلیر امپلانٹس لگائے ہیں ہیرنگ ایڈز ہم نے گو بارہ تیرہ بچوں کو لگوا کے دی ہیں تو یہ سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ ہماری فورس اور ان کے بچوں پہ ہے بعد میں جو ہمارے وقتاً فوقتاً جو ہماری پولیس مقابلے ہوتے ہیں وہاں پہ جو کوئی زخمی ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ کو شہید ہو جاتا ہے تو جو پہلا ریسپونس ہے وہ ہماری طرف سے آتا ہے مینوائل جو ہمارے روز بنے ہوئے ہیں اس میں جہیز فنڈ جیسے آئیس صاحب نے بڑھا دیا ہماری جو شہداء کے بچوں کی جو پڑھائی ہے اس کے حوالے سے ایک نئی پالیسی آئے کہ اگر وہ ملک سے باہر بھی کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا چاہیں تو ان کے فیس دی جائے گی ہماری ویلفر رجیم بہت زبرگست ہے مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہمارے تک پہنچنے سے پہلے اس تک جو ہمارا فورس کا بندہ ہے اس کی ویلفر ہو جائے یہاں پہ ویلفر آئے کے نام سے ہمارا ایک میکنزم ہے کہ ہر پولیس آفیسر جو شہید کی بیوہ ہے فیملی ہے یا دورنگ سروس جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی فیملی ہے وہ ایک ایس ایم ایس پہ جو وہ کام جو ہے وہ کروا سکتے ہیں لیکن لوگ خود بھی آنا پسند کرتے ہیں ان کو پریوریٹی پہ ملا جاتا ہے ایک پڑے لکھی ساب انسپیکٹر جو ہے وہ انچارج ہے ویلفر کی اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ویلفر کا کوئی بھی کام پینڈنگ نہ رہے تو تو الحمدلللہ ہم اس پہ ہم 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 پچھلا ایک پورا سال گزرا اس میں بڑے چیلنجز تھے کچھ یہ ساتھ بڑی وارداتیں تھیں وہ ساری کی ساری الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کو ورک آؤٹ کیا لیکن اس میں سب سے جو گلیرنگ بات تھی وہ جو اس کی جو اماؤنٹ ہے ریکاوری کی اس کا اس کا بتانا بڑا ضروری ہے کہ دس کروڑ اگر گیا ہے تو نو کروڑ چراسی لاکھ ہم نے ریکاور کیا ہے ڈھائی کروڑ گیا ہے تو ہم نے سوا دو کروڑ ریکاور کیا اور ریکاور کر کے لوگوں کو دیا ہے آن ریکاورڈ دیا ہے ان کو ان کو بٹھا کے وہ پیسے گنوائیں اور ان کو دیئیں میننگ دیر بائے کہ نہ صرف یہ کہ وارداتیں ورکاوٹ ہوئی بلکہ وارداتوں کے نتیجے میں جو نقصار ہوتا ہے وہ بھی دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہماری آن گوئنگ ہیں یعنی ہمارا جو دوزار چوبیس سے پہلے دن ہم نے دوزار چوبیس کے ہم نے ایک فیس بک لائیو کیا اس میں ہم نے اچیومنٹس اور چیلنجز کا بتایا ابھی جو ہمارے پاس چیلنج ہے وہ ویکل تھفٹ کا ہے اور برگلری کا ہے روبری مل جاتی ہے ڈکوئیٹی مل جاتی ہے ہمارا ڈکوئیٹی اٹھارہ یا بیس جتنے بھی ہمارے کیسے پچھلے چھے ماہ کے تھے ہم نے سارے کے سارے ورکاوٹ کیے ہماری روبری کی جو ریکاوری ریشو تھی وہ فورٹی پرسنٹ رہی لیکن جن چیزوں میں ہم ویک تھے ہم نے دوزار چوبیس میں پلان کیا ہے کہ ہم اس کو امپروف کریں گے ایک ایوی ایل ایس ڈی ایس پی ایوی ایل ایس کی سیٹ کریئٹ کی گئی ہے ہم وہاں پہ ایک پروفیشنل پلیس افسر کو وہاں پہ پوسٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ یہ جو ایک ویک ایلیا تھا ہم اس کو بھی ٹھیک کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اگلے آنے والے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے چیلنجز ہیں الیکشن یئر ہے اس میں جو ہمارا ایک منڈیٹ ہے کہ ہم بالکل فری اور فیر جو ہے وہ الیکشن کروائیں لوگوں کو اپرچونٹی دیں دوسرے نمبر پہ مزید آگے جتنے بھی ہمارے بڑے ایونڈز ہوتے ہیں خاص طور پر رمضان ہے محرم ہے باقی ریلیجس ایونڈز ہیں ان تمام کے حوالے سے جو ہماری پلاننگ ہے وہ پرانی پلاننگ کا ہی ایک کانٹینویشن میں چلتی ہے اور ہم معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ بڑا کلوز لائز آنڈ رکھتے ہیں تاکہ ہمارا جو ایک آن گوئنگ ہمارا جو پلیسنگ کے چیلنجز کے حوالے سے جو معاملہ چلتے ہیں وہ ان کے مدد کے ساتھ جو ہے وہ حل ہوتے رہیں اب کچھ پروجیکٹس کا میں آپ کو بکانا چاہوں گا کہ ہمارا جو دوہزار چوبیس میں ویجن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام جو پلیس ٹیشن جو سپس میں کنورٹ کیے گئے ہیں اور رینوویٹ کیے گئے ہیں ہم ان کو سٹریندھن کبھے لگے ہیں اب اس میں ایسی ایسی چیزیں ہر پلیس ٹیشن میں گجنہ والا کے شہریوں کے لیے آ جائیں گے کہ شاید پہلے وہ پلیس ٹیشن لیول پہ نہیں ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ گجنہ والا کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشکبری ہے کہ ہم چیمبر آف کامرز کے تعاون کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے ری آر آر پارٹنرز گجنہ والا کیا جو چیمبر آف کامرز ہے ہم نے ایک ایک ایگزیکٹیو ٹوینٹی فور سیون کھلا ہوا جو پولیس قدمت مرکز ہے وہ بنوانا شروع کیا ہے اور وہ اس مہینے کے انڈ تک اس کی اناغوریشن ہو جائے گی یہ ایک خوبصورت ویل بیلٹ ڈیزائن جگہ ہوگی اور وہاں پہ سروسز نہ صرف یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے ہفتے کے ساتھ دن دن رات وہ لوگوں کو جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی دوسرے نمبر پہ ہمارے جتنے بھی پولیس ٹیشن سپس کے ہیں لیکن وہ رینوویٹ نہیں ہو سکے اس کا ٹو ٹیئر ہم نے پلان کیا ہے ہم نے ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن کی مدد کے ساتھ ان کے لیے نئی جگہیں ایڈنٹیفائی کی ہیں تاکہ وہاں پہ نئے پولیس ٹیشن بنایا جا سکے اور گجنہ والا میں جو پنجاب میں چالیس سمارٹ پولیس ٹیشن بن رہے ہیں اس میں سے دو گجنہ والا میں بن رہے ہیں تو وہ سمارٹ پولیس ٹیشن اور نئے پولیس ٹیشن کے آنے سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو ان کے دو سٹیپس پہ اچھی جو سروسز ہے وہ مہیا کی جائیں گی اسی طرح ابھی بھی وہ نئے پولیس ٹیشن جو رینوویٹ تو نہیں ہو سکے ہم نے ان کو سپس پروٹوکول پہ لیا ہے تاکہ ان کے جو ایڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی مستفید ہو سکیں ان ساری سروسز سے جو کہ سپس کا خاصہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے دوہزار چوبیس میں اسی سپیرٹ کے ساتھ کام کریں گے جس سپیرٹ کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے اور جو آئی جی صاحب کا ویژن ہے اور جو چیف منسٹر کا ویژن ہے